مجھے تو پہلے سال میں سمجھا گی تھی کہ یہ فرادیا ہے یہ فتنہ ہے اور یہ ملک کو گھمراہ کر رہا ہے اداروں کو تباہ کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے اور ایک کرپٹ آدمی ہے گوگی کا جو یار ہے وہ اس ملک کے ساتھ کبھی سنسیر نہیں ہو سکتا کہ جو ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹو کیاتا ہے اور پھر کئیوں اور پہ بیٹھتا ہے اور بڑے مائر ہیں ہر جگہ میں گھر بنانے کے بڑے مائر ہیں اس لڈلی کے بھی آپ ذرا نوٹس لیں کہ جو سپریم کورٹ کے جزز کے بارے میں کیا زہر اگل رہی ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن سے جا کے وہاں پہ اداروں کے خلاف وہاں پہ زہر اگل جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ چار سال سے جو دوائی کے لیے گیا تھا آج وہ واپس کیوں نہیں آ رہا ہے آٹھے کے لائنوں میں لو اتنے لوگ آئے یہ جانور تو نہیں مرے انسان مرے اس کی کسی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے تمام لوگ ہزاروں کے حساب لوگ اور وہ وزیراعظم جو کہ خود بشام میں جلسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آٹھا سولہ سو روپے کرنوں میں اپنے کپے بیچ گنگا لیکن آٹھا سولہ سو روپے کروں گا آج وہ آٹھا چھے آزا لڈلہ لڈلہ کہتا ہے تو وہ لڈلی کا سٹیٹمنٹ بھول جاتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے عدالت حضمہ کے ججز کے حوالے سے جو باتیں کر دیں کہ آئیے سارے کچھ بھول گئے پانچ سو روپے کا آپ نے افیڈیوٹ دیا تھا آپ کے افیڈیوٹ پر جو باہر گیا تھا آج وہ واپس کیوں نہیں آرے چار مین سے فرادیا میرا لیڈر ہے اور بگوڑا وہ ہے جنرل باجوا کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے جس کی یہ پیداوار ہے جس نے اس کو پیدا کیا جس نے اس کی پرورش کی اس کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے راجہ ریاض صاحب بھی آج اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب ہمارے ساتھ بیٹا ہوتا تھا اور عمران خان کو بائیس کورٹ عوام کا وزیراعظم نہیں بلکہ مسیح قرار دیتا تھا یہ ان کے الفاظ ہیں اور آج پیٹ آئی کے ٹکٹ بھی جیت کے اور اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں سالم عامد صاحب آپ اپنی بات کریں اور مجھے اڈریس کریں شیئر کو اڈریس کریں آج وزیراعظم تقریر کرتا ہے اور اپوزیشن لیڈر اٹس بجاتا ہے اور پیر اخلاقیات کا درس دیتا ہے ایک سیکنڈ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنا چاہتے ہیں جی جناب سپیکر موزر ممبر نے میرا نام لیا ہے میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں واحد آدمی تھا جو پارلمانی پارٹی میں پہلے سال یہ میرے دوست گواہ ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف جو غلط پلیسیاں تھی اس کے خلاف پارلمانی پارٹی میں آواز بلند کرتا تھا اور میں پہلا آدمی تھا جب اس نے جنگیر ترین کی بیٹیوں پہ جھوٹا مقدمہ بنایا تو میں پوری قوم کے سامنے ٹیلی ویزن پہ کھڑے ہوکے اس کو عمران خان کو یہ کہا تھا کہ تم نے جنگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا ہے میں نے کبھی اسے کوہ مسیحہ نہیں کہا مجھے تو پہلے سال میں سمجھا گی تھی کہ یہ فرادیا ہے یہ فتنہ ہے اور یہ ملک کو گمراہ کر رہا ہے اداروں کو تباہ کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے اور ایک کرپٹ آدمی ہے گوگی کا جو یار ہے وہ اس ملک کے ساتھ کبھی سنسیر نہیں ہو سکتا جی سالے محمد جنگیر سپیکر فرادیا وہ ہوتا ہے کہ جو ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آتا ہے اور پھر کئی اور پہ بیٹتا ہے اور بڑے مہر ہیں ہر جگہ میں گھر بنانے کے بڑے مہر ہیں نابی سپیکر وزیراعظم صاحب نے آج ازاد عدلیہ کے یعنی سارے توپوں کا رخ جو عدلیہ کی طرف کیا اور پھر ایک سیٹنگ خاتون جج کے حوالے سے وہاں پہ وزیراعظم عمران خان وہاں پہ خود پیش ہوئے جہاں پہ اس سیول جج کا مسئلہ تھا لیکن میں اس وزیراعظم صاحب کی اس لڈلی کے بھی آپ ذرا نوٹس لیں کہ جو سپریم کورٹ کے جزز کے بارے میں کیا زہر اگل رہی ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن سے جا کہ وہاں پہ اداروں کے خلاف وہاں پہ زہر اگلہ جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ چار سال سے جو دوائی کیلئے گیا تھا آج وہاں پس کیوں نہیں آ رہا ہے آج وہاں سے کونسے لذیذ ہم لوگ دو غلیظ الفاظ میں بات کرتے ہیں وہ کونسے لذیذ الفاظ میں وہاں پہ اداروں کے خلاف بولتا رہا ہے اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ جنابی سپیکر پھر وہ وزیراعظم صاحب نے فائنانس منشٹر کو شاباز دی میں کہتا ہوں اگر ایک شاباز اور مل گی تو اس ملکہ اللہ یافظ ہوگا جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جاز کی پہلی سیڈی چڑھ گئے ہوں تو ڈالر دس روپے اوپر گیا آج ایک سو ستر سے ڈالر دو سو اسی پہ پہنچ چکا ہے آج ملکہ دیوالیاں نکال دیا ہے اور پھر ذمہ داری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ عمران خانے ہو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ اس میں آپ کا وزیر خود سب سے اہم وزیر خواج آسف صاحب یہاں بیٹے ہوں گے جب وہ خود ایک سٹیٹمنٹ دے رہے کہ جی یہ ملک دیوالیاں نہیں دیوالیاں ہو چکا ہے ڈیفالٹ ہو چکا ہے جب آپ کا ایک اہم وزیر جو سیکنڈ ٹو پرائم منشٹر ہے وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے تو پھر آپ پہ جنابی سپیکر گون اعتماد کرے گا اور معاشی پھر آپ کا فینانس منشٹر یہاں پہ یہاں پہ معاشی تباہی آگی یعنی ملک کو معاشی دیوالیاں کر دیا ہمارے وقت میں جو بجنس تاروں پہ یونٹ تھی آج اٹھاون روپی یونٹ تک پہنچ گئی گیس سلینڈر اٹھارہ سو سے اٹھالی سو تک پہنچ گیا آٹھے کے لائنوں میں لوگوں کو بکاری بنا دیا گیا یعنی آٹھے کے لائن میں کتنے لوگ آئے یہ جانور تو نہیں مرے انسان مرے اس کی کسی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا تمام لوگ ہزاروں کے حساب اور وہ وزیراعظم جو کہ خود بشام میں جلسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آٹھا سولہ سو روپے کرنوں میں اپنے کپے بیچ دوں گا لیکن آٹھا سولہ سو روپے کروں گا آج وہ آٹھا چھے آزار آج غریب آج جنابی سپیکر لوگ دو کلو شابر میں آٹھا لانے بھی مجبور ہو گئے جو لوگ من من کاٹھا گھر لاتے تھے آج دو اور تین کلو آٹھا آج ایسے لوگ ہیں کہ بیس روپے کی چینی خریدتے اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے ہم کہتے ہیں کمزور معیشت کمزور معیشت میں ہم نے وزیروں اور مشیروں کی یہاں پہ سنشری مکمل کر لی اس کے ساتھ جنابی سپیکر آپ ہمارا فارن ریزر دیکھ لیں جو کہ ایک سپیشلسٹ ہم نے لندن سے منگوایا عساق ڈار صاحب اس وقت ہمارا فارن ریزر کیا تھا ہمارے وقت میں ہو آج دو ارب ڈالر آج منگلہ دیش ایک سو اٹھتر ارب ڈالر پر کھاڑائے اور ہم بالکل فٹبات پر جا کے بیٹھ گئے ہم دو ارب پر وہاں پر پہنچ گئے اور ملک کا دیوالی ہم نے کر لیا پھر یہ سارے زمزم سے دو لیے گئے کہ دیکھ ان کے بڑے اچھے الفاظ جو لندن سے جنابی سپیکر ان کے الفاظ دے ہمارے عدلیہ کے خلاف اور ہمارے دوسرے باقی پاک فوج کے خلاف جو ان کے کیا وہ بھول گئے کیا وہ جو لیڈلہ لیڈلہ کہتا ہے تو وہ لیڈلی کا سٹیٹمنٹ بھول جاتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے عدالت حضمہ کے ججز کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں کیا یہ سارے کچھ بھول گئے پھر اس کے بعد جنابی سپیکر جنرل آسم منیر صاحب اور جنرل سائر شمک شاہ صاحب یہ بالکل میرٹ کے آئیں اس پہ ہماری پارٹی نے کوئی بات نہیں کی بلکہ وزیراعظم کے پاس جب سمری آگی میرے خانے پانچ منٹ کے اندر اندر اس نے سائن کی اور اس نے وہاں بھی بیجی ہے کہ ہمارے ادارے میں اداروں کو تنقید نہیں بنانا چاہیے بلکہ اداروں کو جو بھی اداروں کو تنقید بناتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے ادارے ہمارے ہیں عدلیہ بھی ہمارا ہے اور یہ دوسرا آرمی بھی اور تمام ادارے ہمارے ہیں اس کے ساتھ یہاں بھی کہتا ہے کہ کیبینٹ میں ہم بات کرتے ہیں اور تمام سے مل کے کہ عدلیہ کے خلاف پلان بنا رہے ہیں اس نے آئین شکنی آپ کے الیکشن کمیشن نہیں کی آپ الیکشن کمیشن کا نام نہیں لے رہے ہیں جو آپ تو وہاں بھی منشی بن کے بیٹھا ہوا ہے آپ الیکشن کمیشن کا نام نہیں لیتے ہیں جس نے آئین شکنی کی جس کے خلاف آرٹیکل سکس لگانا چاہیے جس نے آئین کو توڑا ہے جب یہ سمجھیں ڈیزار ہو جاتی ہے تو نوے دن کے اندر ہمارا کانسٹیشن یہ گیا رہا ہے کہ وہاں پہ انتخابات کا ہونا ضروری ہے لیکن وہاں پہ افسوس کی احصہ نہ ہو سکا پھر اتنے دڑلے سے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بڑے کردار اور کریکٹر کی باتیں کرتے ہیں آپ بتائیں کہ جو دوائی جو پانچ سو روپے کا آپ نے افیڈیوٹ دیا تھا آپ کے افیڈیوٹ پہ جو باہر گیا تھا آج واپس کیوں نہیں آ رہے چار مہین سے فرادیا میرا لیڈر ہے اور بگوڑا وہ ہے فرادیا وہ ہے جو سینتی سیلیکشن زمینی الیکشن ہوتے ہیں جس میں تیس سیلیکشن ہم جیتتے ہیں اور ساتھ الیکشن باقی سارے ملکی جیتتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ وہ فرادیا ہے آیا یہ عوام نے فرادیا کو سینتی سیلیکشن میں تیس سیلیکشن جتوا ہے وہ چونکہ عوام جانتی ہے عوام خود پھر منی لینڈنگ عمران خان کرتا ہے اور وہاں پہ بگوڑا آپ بیٹے ہوئے ہیں عمران خان تو پاکستان کے دل میں ہے وہ تو لاہور میں بیٹے ہوئے اپنے ملک میں ہو کہتا ہے کہ میرا مرنو اور جینہ پاکستان میں ہے وہ اس نے پوئی باری ہوئی یہاں پہ رہتا ہے اور یہاں پہ رہے گئے انشاءاللہ پھر آپ کے پھر آپ کے الفاظ پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر کہہ رہے ہیں کہ دشرتگردی عمران خان کے وقت میں ہوئی ہے عمران خان کے وقت میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا ہے اس سے پہلے اس ملک کی کیا حالت تھی اس سے پہلے آگ لگ چکی تھی اس ملک میں آپ کے پی کے حالت دیکھنا ہے آپ فاتر میں کیا بلوستان میں کیا ہو رہا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں بڑا پور امن ہو وقت نکلیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہمارے اس ادارے کا بہت بڑا رول ہے جو پاک آرمی اس کا بہت بڑا رول ہے اس نے بہت بڑی قربانی دی لیکن اس وقت بلکل ملک میں امن و امان تھی پھر اس کے بعد آٹھ پھر جب اداروں کی بات کرتے ہیں کیپٹن صفدر صاحب جو کہ میاں نواز شریف کا داماد ہے اس کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ سالم عمران دیکھ بریگیڈر کو آٹھ پورڈ پہ دے گے ہم جیت گئے تھے اس نے ہمیں پھر ہارایا اور یہ جیت گیا ایک بریگیڈر کو آٹھ پورڈ پہ آیا یہ بتا دیں اس ہاؤس کے سامنے بتا دیں کہ وہ کونسا بریگیڈر ہے جس کو میں نے آٹھ پورڈ پہ دی اور جس کو ہم نے آپ ایک عزتدار لوگوں پہ تنقید کریں آپ ان کے خلاف غلیز گالیاں کریں تو آپ زمزم سے دوئے ہوئے ہیں اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے فرائڈیاں ہیں تو اس لئے جنابی سپیکر میں ایک شیر ان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اتنے آگے نہ جائے اداروں کے خلاف اور عزتدیاں کے خلاف تازہ ہوا کے شوق میں ایسا کنانی شہر تازہ ہوا کے شوق میں ایسا کنانی شہر اتنے نہ در بناؤ کی دیوار گر پڑے آپ اپنا واپسی کا راستر چھوڑیں آپ نے ملک کا دیوالیاں نکال دیا آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا وہ فینانس منشٹر بائیز آر فٹ بلندی بھی اسے آپ کو کوئی وزیر ہاتھ نہیں لگا سکتے اسے کوئی چھو نہیں سکتا ہے اسے کوئی تقریب نہیں جا سکتا ہے وہ اپنے فینانس منشٹر آپ نے لندن سے منگوایا اور آپ ایک اور شہباز دے دیں تو اس پر لکھا گبارہ علی حافظ ہو جائے گا شکریہ سالی محمد صاحب ستارہ عرب ریزر سے ستارہ عرب ڈالر سے اس نے دو عرب پہ پہنچایا اور آج وزیر آزم صاحب اس کو شہباز دے رہے اگر ایک شہباز اور دی تو اس بائی ستارہ اس کوڑا ہاں آپ جنازہ نکال دیں گے شکریہ جو کہ آج عدالتیں جو ایک آدمی کو سال لگتے ہیں کئی سال زمانت کے لیے انس کی زمانتیں دن میں بارہ بارہ چودہ چودہ زمانتیں ہو رہی ہیں اور اس سب پہلے وہ کسی اور کا لادلہ تھا پہلے وہ آج جن کو بکار رہا ہے ان کا لادلہ تھا آج جن کے خلاف باتیں کر رہا ہے جنرل باجوہ کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے جس کی یہ پیداوار ہے جس نے اس کو پیدا کیا جس نے اس کی پرورش کی اس کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے یہ موسم کشا آدمی ہے یہ آدمی کسی کو بکشنے والا نہیں آج یہ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کل کا فیصلہ پوری قوم کے لیے ایک خوش خبری ہے کل کا فیصلہ پوری قوم نے اس کو ویلکم کیا ہے اور پوری قوم کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس ملک میں اب عدلیہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہاں پہ کوئی لادلہ نہیں یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ہے یہ ملک سب کے لیے ایک جیسے قنون کے لیے جب بنے گا تو اس کی طرف آج جو ہم نے قدم بڑھایا ہے میں اس کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور یہ میں پوری قوم سے اور اس محزز ہاؤس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج جو قدم عدلیہ کی بقا عدلیہ کی ازادی اور عدلیہ کے خود مختار فیصلوں کے لیے اور ایک آدمی کی حکمرانی کے خلاف جو آج ایک قدم اٹھایا گیا ہے پورا ہاؤس اس قدم پہ ثابت قدم رہے اور ثابت قدم رہ کے ہم سب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم عزاد عدلیہ کے ساتھ ہیں ہم کسی ایک جج کے ساتھ نہیں ہم پوری عزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے بہت مہربانی شکریہ